کرونا وائرس ایک بہت بڑی مصیبت ایک بہت بڑی آفت نادل ہو گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے شامت عمال ہے کہ ہم جس طرح دین سے دور ہو گئے ہیں نماز نہیں پڑھتے لفظ کے حلال نہیں کھاتے برائیوں اتلا ہیں فواہشیں اتلا ہیں حقیقت یہ ہے کہ پشلی قومیں جن پر عذاب نادل ہوا وہ تو اتنا ان کی برائییں نہیں تھی جتنے ہمارے اندر برائییں ہیں لیکن ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے ہمارے پر کے اور سرکار کے صدقے میں تو اب ہمیں کچھ غور کرنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ اتنی بڑی مصیبت آئی ہے جس میں ہزار ہا لوگ پینتیس چالیس ہزار کے قریب دنیا میں مر گئے لوگ تو یہ ہمیں ہمارے لیے یہ لمحے فکریہ ہے کہ کرونا وائرس کی عذاب سے بچنے کے لیے ہم استغفار کریں نمازیں پڑھیں نوافل پڑھیں اور لفظ کے آگے گرگرائیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ اپنی شان کریمی کی طرف دیکھ اور ہم توبہ کرتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں اللہ تع ہمارے حال پر رحم فرما دے اور اس سے نجات تاہما دے اور ڈاکٹر جو کہتے ہیں اس کی احتیاط کے بارے میں ان سب پر پوری اتنا سے کاربند ہونا چاہیے احتیاط ضروری ہے احتیاط ضروری ہے